تین ہی تو مملکت ہیں دنیا میں جو نظریات کے بنیات پر بنی ہے ایک یونان، ایک اسرائیل، ایک پاکستان ایک مسیحی مملکت، ایک یہودی مملکت، ایک مسلمان مملکت تو یہودی مملکت تو کہاں تک پہنچ گئی؟ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس پاک میمبر سے بتانے کی اور مسیحی مملکت کہاں تک پہنچ گئی؟ یہ بھی مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہم پچھتر سالوں میں چھہتر سالوں میں کہاں کھڑے ہیں تو ہمیں بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں اللہ کرے پاکستان جیسا ہونا چاہیے تھا ایسا ہو جائے اس دعا کی قبولیت کے لیے بلند سلوات پڑے مجھے خوف اس بات کا ہے کہ کہیں یہ لکھانا جا رہا ہو کہیں یہ بولانا جا رہا ہو کہ مسیحیت مملکت بنا کر کامیاب حکومت دکھا چکی یہودیت مملکت بنا کر کامیاب نظام دکھا چکی مسلمان اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہ اسلامی حکومت بناتا اور آئیڈیل حکومت مثالی حکومت دکھاتا کہ پوری دنیا کے چھپن ممالک اگر کسی کو اپنا مرکز مانتے تو اسے مانتے جو اسلام کے نام پر بنا تھا میرا تو خوف اس طرف زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ کہیں سلمات پڑھ لے ذرا محمد و عالم لیکن نہیں ناومیدی کفرے بھائی یہی شخصیات جو اس وقت بھی ہاں تشریف فرمائیں اور ان کے رفقہ ہیں ان کی شخصیات ان کے دوست ہیں یہی حمد کریں گے اور انشاءاللہ اور اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں گے اور اس مملکت کو اسلام کے نام پر حاصل کیے ہوئے مملکت کو اسلامی شعار کے ساتھ آگے بڑھائیں گے ہم ملک سے باہر جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے جی ملک سے باہر جا رہے ہیں روزگار کی تلاش کے لیے دونوں سبب اچھے نہیں ہیں باہر جانے کے روزگار بھی یہاں اتنا مضبوط ہونا چاہیے تھا اور تعلیم بھی اس میار کی ہونی چاہیے تھی کہ جس میار کی تعلیم دنیا میں پائی جاتی ہے مگر بہرحال اطلب العلم ولو بسین چین بھی جانا پڑ جائے تو علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ وہ تو سرکار نے ہمارے لیے دروازے کھول دیئے سرکار نے ہمیں رستے دے دیئے کہ علم حاصل کرنا ہے چاہے تمہیں کہیں سے بھی مل رہا ہو مگر یہ بھی بچوں ذہن میں رہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراس ہے جہاں سے ملے وہاں سے لے لو یہ حدیث پڑھنے کے بعد یہ مت کہا کرو کہ جہاں سے چاہیں ہم علم لے لیں حدیث کا پہلا فقرہ زیادہ غور طلب ہے مومن ہو جاؤ پھر جہاں سے جو چاہیں مل لے لو پہلے اپنے ایمان کو تو مضبوط کرو مومنوں سے بات ہو رہی ہے کہ جہاں سے جو ملے لے لو ابھی میں مومن ہی اگر نہیں ہوں تو پھر میں اگر کسی سے لینے جاؤں گا تو میں اس کا اثر لوں گا وہ جو خطرناک بات میں محترم مجمع کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں خطرناک بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جب ہم باہر جاتے ہیں چاہے وہ روزگار کی تلاش میں جا رہے ہو چاہے وہ حصول علم کی تلاش میں جا رہے ہو تو ہم وہاں سے اثر لے رہے ہوتے ہیں ایسا ہی ہے اگر مجھے میری بات پر آپ کو وہ نہیں ہے تو ذرا دمارہ اس ذاویے سے دیکھئے گا ہمارے بچے جب وہاں سے چھٹیوں پر آتے ہیں اپنے عزیزوں ملنے آتے ہیں تو ان کا لہجہ ان کی چال ان کا حلیہ ان کے بولنے کا انداز بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بچہ پاکستان کا نہیں ہے یہ بچہ کسی اور مملکت سے آیا ہے اور اگر اس سے پوچھ لیا جائے بھائی تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں کے ہو کہاں جو میں پاکستان کو تو تم مارا طریقہ تو پاکستان والا نہیں کیا کروں میں اس ماحول میں رہتا ہوں نا اس کا اثر میرے اوپر ہو رہا ہے بھائی مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ اثر چھوڑے اثر گزار بنے جن کے پاس محمد مصطفیٰ جیسا وجود ہو جن کے پاس علی بن ابی طالب جیسا وجود ہو جو کربلا رکھتے ہیں وہ اثر گزار ہوتے ہیں اثر پذیر نہیں ہوتے